چلیئے دیکھیں دوستو آزم لوگ کلاس ٹویلٹ چیپٹر نمبر تین دوستو ہندے کا سمپون کرانتی سمپون کرانتے کا دوستو اس ویڈیو میں سارانس دیکھنے والے ہیں جو کہ آپ کے اگزام پانچ نمبر میں پوچھا جاتا ہے ہر سال پوچھا جاتا ہے پانچ نمبر میں سمپون کرانتی کا سارانس لکھیں تو اس ویڈیو میں کافی آسان لینگویز میں آپ لوگ کو کیلئے کرانے والے ہیں آپ کو یہاں سے پانچ نمبر فکس ہو جائیں گے پلس میں اوبجیکٹیب کیلئے ہو جائیں گے دیشن تو ویڈیو کو پورا دیکھنا ساتھ میں چینل پر جو بھی دھرتے پالی بار جنرے ہو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اقدم لاس تک بنانا اور ایک ایک کے دوستو کوئیسن کو یاد کرتے جائے دے کہ یہاں سب لوگ کو ایک نمبر پلس میں دوستو پانچ نمبر کا دوستو ساراں سا پلس میں دو نمبر کا کوئیسن بھی اس ویڈیو سے کلیئر ہونے والا ہے تو ویڈیو کر کے دوستو لائک کے چینل کو سبسکرائب کے لیے پیڈیو کے لیے یہاں پر آپ لوگ کو کونٹیٹ کرنا چلیے دیکھیں ڈیشن پرسٹوٹ پارٹ آپ لوگ کو لکھنا ہے جسے کے دے کہ سمپون کرانتی آئے تو اس میں لکھنا ہے کہ پرسٹوٹ پارٹ ہے میں لوگ نایا کہ یعنی کہ زی پرکاس نیدو دیا گا ایک ایتحاسک یعنی کہ ایتحاسک سمپون کرانتی کا ایک حصہ ہے یعنی کہ پرسٹوٹ پارٹ میں جو دیا گیا جو اس چیپٹر میں جو دیا گیا بھاسن جے پرکاسنان کے دورا یا ایک ایتحاسک بھاسن ہے جسے دوستو سمپون کرانتی کا ایک حصہ کہا گیا ہے جسے بھاسن سو تنتا پوستک روپ میں زنمکتی پٹنا سے پرکاسی تا ہے جسے دوستو انہوں نے پانچ جون یاد اگنا پانچ جون اٹھازو چہونتر اسو کو دیا تھا اور یہ اوپزیکٹ میں پہنچا جاتا ہے کہ دوستو جے پرکاسنان نے بھاسن کب دیا تو یاد نا پانچ جون انہیں سو چہونتر اسو کو پٹنا کے پٹنا کے گاندھی مائیدان میں دیا تھا سو جو پٹنا کے گاندھی مائیدان میں بھاسن دیا سے بھاسن کو سننے کے لیے لاکھوں کی سینکیاں دوستو پورے پردیش سے دوستو لوگ آئے تھے جس میں یو آؤں کا بول والا تھا یعنی کی جس میں ادھیکتہ ڈیشنٹ یعنی کی ساتر سے اٹیو ایٹی پرسنٹ دوستو یو آ لوگ تھے ٹھیک نا ڈیشن یو آج ایسے کہ آپ لوگ جیسے ہر سٹوڈنٹ بھائی گرا سب گئے تھے ٹھیک ڈیشنٹ جے پرکاس نارائن زی کہتے ہیں کہ اگر رام داری سے دینکر زی اور ریام برک سے بین پوری زی ہوتے تو انہیں کی بھارت کے نام نرمان کے لیے کرانتی کے لیے کار کرتی لیکن وہ آج ہمارے بیچ نہیں آئے دیکھو ہمارے بیسٹو میں جے پرکاس نارائن بھی نہیں ہے لیکن بات یہ کہا جا رہا ہے اس سمائے کا زب دوستو جے پرکاس نارائن اس سمائے بھاسن دے رہے تھے پانچ دنوں نے سو چھوٹر کو وہ سمائے کیا رہے تھے ٹی ایسے پرکاس نارائن کی کاس یاکی کلپنا کر رہے تھے رام داری سے دینکار اور رام برک سے بین پوری ہوتے تو دوستو کابتا کے نرم نرمان کے لیے ایک نائک دوستو کرانتی کا کار کرتی لیکن وہ ہمارے بیچ نہیں ہے یہ کاز آرہ چلیے جے پرکاس نارائن زی ٹھیک نا ٹیرے شنیا تھے کہ جے پرکاس نارائن زی کہتے ہیں کہ یہ ذمہ وارے میں نے مانگ کے نہیں لیا مجھے یا ذمہ دار یوں بھی پیڑی دوائے سونپی گئی ہے یعنی کہ ڈیر سٹوڈنٹ زی پرکاس نارائن کا کانا ہے یہ جو ذمہ واری یہ ڈیر سٹوڈنٹ سمپون کرانتے کا یہ مہنے نہیں لیا یہ ہم لوگوں کو دوستو کسی نے چونہ وہ یو پیڑی دوڑا دوستو سونپی گئی ہے یعنی کہ یو پیڑی ہوتا ہے دوستو ان پر یقین کیا اس لئے یہ ذمہ وارے کے حق دار ہیں چلی کہتے ہیں کہ میں میں نام کا نیتہ نہیں بنوں گا یعنی کہ جو نام کا نیتہ ہوتا ہے نا ڈیشن وہ نہیں بنوں گا یہ کہنا ہے یہ سب کی بات سنوں گا دیکھ ان کا کہنا ہے کہ ہم سب کی بات سنوں گا لیکن ان کا ایک سارت ہے لیکن انتیم فیصلہ میرا ہوگا دیکھیں کہتے ہیں دوستو یہ جے پرکاس نارائن کہ ہم سب سب کی بات کو مانیں گے سب کی بات کو گھرائی سے سنیں گے لیکن انتیم فیصلہ ہوگا فائنل فیصلہ ہوگا وہ دوستو رامدھا ان کا ہوگا کیا بولتے ہیں جے پرکاس نارائن کا جے پرکاس نارائن نے اپنے بھاسن میں یواؤں کو سنکیت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ سوراج تو مل گیا یعنی کہ دوستو جے پرکاس نارائن اپنے بھاسن ویواؤں کو سنکیت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں سوراج تو مل گیا لیکن سوساسن کے لیے کافی سنگر سے کرنے ہوں گے ٹھیک نٹیشن کے لیکن سوسان کے اچھ ساسن کے لیے کافی سنگر سے یعنی کہ کافی سنگر سے کرنے ہوں گے بھاسن کے دور انہوں نے نیہلو جی کا اُداحن دیا دوستو کہ سصاشن کے لئے دیش کی جانتا کو کافی میلو دور جانا ہے دیکھیں دوستو جب آپ لوگ کا ذاپر کاشنا بھاسن دیر رہے تھے اس سامنا کر رہے تھے وہ دوستو نیرو جی کو یاد کرتے ہیں کس کو نیرا جیو نیرو جی کے وہ کہتے ہیں دوستو کہ آگے جاتا ہے کہ بھاسن کے کرا нормتے میں بیچاری کا کہتے ہیں کہ نیرو جی کا دوستو سصاشن دوسرے کے لئے دیشت کے جانتوں کا کافی دور کانا دوستو جانا پڑھا گئے نیرو جی کے کورڈنگ تھا ٹھیک نا ٹیلشن اور نیرو جی کہا تھے بھی تھے اسی مارک پر دوستو جے پرکاس نارانیاں چر رہے ہیں وہ آگے کہتے ہیں کہ میرے بھاسن میں کرانتی کے بیچار ہوں گے دیکھیں ان کا جو بھاسن ہے دوستو سمپون کرانتی ان میں کرانتی کے بیچار ہوں گے جس پر عمل کرنا یا ان کے گور کرنے کے زرورت ہوا لاتھیاں کھانے پڑھیں سو چلو لاتھیاں بھی کھانے پڑھیں سمپون کرانتی ہے ٹھیکنہ ڈیشن یہ سمپون کرانتی ہے اور ویسے ہی جو ہمارے بھاگت سی دوستو لانا چاہتے تھے دوسرے یو آؤوں میں کرانتی کائے لانا چاہتے تھے ڈیشن آپ کو آگے چپٹر میں پڑنا ہوگا ایک دیشن اور ایک پاتھ وہ پڑتنا پڑنا ہوگا ڈیشن جس میں آپ لوگوں کو اس میں بھاگت سی چلی یہاں سے کہتے ہیں سوراج سے جانتا کرا رہی ہے دیکھیں سوراج سے جانتا کرا رہی یعنی دوکھ درد میں دوستو جی رہی ہے بھوک مہنگائی اور بھرشتہ چار رسوت انیائے آج ہمارے دیش میں بیابت ہے پھائلہ ہوا ہے دوستو پوری طرح سے ایک جمہاوی ہے کیا کیا بھوک مہنگائی بھرشتہ چار اور رسوت اور انیائے ہمارے دیش میں پھائلہ ہے سچا پا کر کے سچا پا کر کے ہی دوستو بیاکتی ٹھوکر کھاتا ہوا کیا ہوتا دوستو کیا کرتا ہے تو یہاں وہاں پھر رہا یعنی کہ دوستو سچا پا کر کے بھی ٹھیک نیٹیشن بیاکتی ایدھر ادھر کھاتا فیتہ پھر رہا ہے یا نارے تو لگتے ہیں کہ گھرے بھی ہٹا ہو لیکن ہٹتی نہیں بھارتی چلی جاتی ہے کیونکہ دوستو آپ کو پاتا ہے کیونکہ سچا یہ کا ایسا دوستو مانت جس کے مادھیمز اگر آپ پوری کروگے تاوی اپنے گھرے بھی اور اپنے دیش کی ترقی کر سکتے سچا سب سے بڑا یوگدان کرتا ہے اس میں اپنے بھاسن کے دورانوے چھاتھ جیوان کے بارے میں باتاتے ہیں یعنی کہ دوستو جائے پرکاس نیان نے جب آپ لوگ کا بھاسن دیتے ہیں تو یوگا جس جو وہاں یوگا پہنچیں گے تو وہ اپنا چھاتھ جیوان جو بیدھیارتی وہاں پہنچے ہیں جو یوگا پہنچے وہ سون کر کے انہیں پرینہ ملے اس لئے وہ دوستو چھاتھ جیوان کے بارے میں دوستو باتاتے ہیں ایسی کے آگے کی پریچہ کے لئے ہندوستان بیسے بیدیالے کے بابزود سوچ لیجئے ایسی کے جو پریچہ کے پڑھائی ہوتے دوستو ہندوستان بیسے بیدیالے بات میں تھا اس کے بابزود بھی امریکہ پوری پڑھائی کرنے کے لئے جانا پڑا کیونکہ ان کو پاتا تھا کہ وہ دوستو مجھ دوری بھی کریں گے اور پڑھائی بھی کریں گے کیونکہ امریکہ میں وہ ایسا کرنا ممکن تھا ہندوستان بیسے بیسے بیدیالے میں پھانڈ چالتا ہے ان کے یہاں ریس بات چالتا ہے لیکن امریکہ میں وہ ایسا نہیں تھا ان کا ماننا تھا اس لئے وہ امریکہ کے دوستو امریکہ پڑھائی کرنے کے دوران بیٹر کا کام کیا سوچو یعنی کہ دوستو وہیں مزوری کا کام کیا بیٹر کا کام کیا بارتن دھوے ساپ کیے لوے کے کار کھر کھانے میں کام کیا پھر بھی وہ دوستو پڑھیں اور اتنا پڑھیں کہ ہم لوگ آج ان کو جانیں دوستو زی پرکاس نہ رہا ان کو ٹھیک نا ڈی ایرے سٹوڈینٹ ہے تو یہاں سے سمجھے کتنے بڑے بن گئے ہیں چامڑے کے کھر کھانے میں کام کیا سوچ لو اتنا دوستو کام کیا تو بھی ان کے پڑھنے پڑھیں کیونکہ ایک مہان ہے یہ ان کو کئی بھولایا نہیں جا سکتا بھات کے لئے کچھ ایسا کیا جسے دوستو دنیا یاد کرتی ہے چلی ان اتنے کٹھنائے سے پڑھائے پوری کی سوچ لیجئے آپ کے پاس تو دوستو ماتا پتا کما کر کے لئے بیٹا میرا بچوہ پڑھے گا لیکن آپ لوگ کیا ہو کہ دوستو دیکھ آپ لوگ کی نہیں کروں جو بیدھارت نہیں پڑھتے اس کے لئے آپ لوگ تو میہناتھیوں کے ویڈیو کو دیکھ رہے ہو آپ لوگ باستہ میں کچھ کرو بھارت کے لئے بیہار کے لئے بھی ٹھیک نا ڈیشن آپ لوگ باقے میں کرو گے ٹھیک نا ڈیشن جیسا کہ جی پرکاس نیان کر رہے ٹھیک نا ڈیشن آپ کا بھی نام رو سنگا کچھ کیجئے بھارت بھارت کے لئے لیکن 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 کائیں بار مہاتمہ گاندھی اور نیرے جی کے علوچنہ بھی دیکھئے علوچنہ مطلب ہوتا ہے دوستو کیا بھرائی کرنا تو دیکھیں بھرائی تو دوستو زان مجھ کریں کہ جو کامی ہوگا وہیں کی علوچنہ کریں گے ٹھیک نا ڈیشن چلی یہاں سے دیکھیں گا تو کازر آئیم کہ لیکن کائیں بار مہاتمہ گاندھی اور ڈیشن بہت ہی چلی ٹھیک نا ڈیشن لیکھا کاتے ہیں کی آس کرنیتے ہیں بھرشتہ چار تھک نا ڈیشن بڑا یعنی کی آس کری ڈیشن بڑا یعنی کی آس کرتے میں کیا کی بھرشتہ چار بڑا ہے جس کے اقاران دوستو پرمکات چناؤ میں خرچہ دیکھیں بھرشتہ چار یعنی کی دوستو چناؤیں خرچہ تو اسی کے اقاران بھرشتہ چار آز کے لوگ تحت میں کو اپنی پرنیتیاں کو زیانت کا کوئی ساسن نہیں ہوتا ہے جیسے کہ آپ لوگ نیتا چننے میں بات کیا کام نہیں کر کیوں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے کیوں کہ آپ کچھ نہیں کرسکتے وہ آپ پر ساسن کرےگا ਠੇ� sedimentation دکھ ਡ਼ਟ ਦਾਕ ਆਪਰੀ ਅਪਾ ਚੁ细 ਜਿ Ginsburg ਕਹ Straßen n appreciated بہترکار جیسے کہ آپ لوگ دیکھیں بڑا نام ہے دوستو لیکن ان کا نام کیا ہوا ان کو دوستو جھاک دیا گیا سوچئے یہ بڑا نام بیہار کے لیے کچھ کرنا چاہتے بھارت کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں بھلے پترکار لیکن کچھ کرنا چاہتے لیکن اس پر آنکوس لگا دیا گیا ہے سمجھئے تھوڑا لیکن ہمارے دیش میں اس کا ڈیشنٹ چلے بڑیو پاسندے بڑیو کو لائکنے چینل کو سبسکرائب ڈیو پیڑی اپ کے لیے اس نمبر پر آپ لوگ کو کونٹیٹ کنا ہے ڈیمو پیڑی اپ ڈیو پیڑی دیکھ لیجے گا کئی سر ہے آپ لوگ آواز کریں گا میرا بھی ڈیو پیڑی دیکھیں جو بے دیارتے کام سے میں چار سو نمبر لانا چاہتے یہاں سے گوگل اوپن کر کے ایجو کیسن لیکچہ سرچ کیجئے سرچ کرنے کے بعد یہ بیپ سائٹ ہے اس بیپ سائٹ پر آپ لوگ کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد ٹویلت آئی ایسی میں چلیانا ہے یہاں سب لوگ ہندی انگریزی گنیت بہت کی رہا سان سے زیبی گیانیاں سے پوری تیاری کر سکتے کام سے میں چاہتے